اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اکثر و بیشتر صاحب روحانیت کو اور اہل علیم حضرات کو ایسے موقع پر بھی دیکھا ہے جس وقت وہ بہت زیادہ کسی مشکل میں یا کسی پرشانی میں آگئے کسی ایسی پرشانی میں جس کا انہیں بھی کوئی حل نہ ملا ہو کسی ایسے طفان میں فز گئے جس سے نکلنے کا انہیں راستہ نہ ملا ہو پھر ایسے موقع پر کچھ اہل علیم حضرات کو کچھ اہل روحانیت کو میں نے دیکھا کہ وہ مختلف قسم کے انہوں نے عمال کیے اور دعا کی اور اس کے بعد ان کو اس مشکل سے نجات ملی اور ان بے شمار عمال میں ایک خاص عمل دعا حضب البحر کا بھی ہے دعا حضب البحر پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں بے شمار اہل روحانیت اہل علم اہل سلوک اہل ریاضت حضرات نے اور بزرکوں نے دعا حضب البحر کو اپنی ورد میں رکھا ہے یعنی اسے پڑھا کرتے ہیں بے شمار اہل سلسلہ ہیں جو دعا حضب البحر کے خاص عمال کرواتے ہیں اس کی زکاة ادا کرنے کے طریقے بتاتے ہیں اس کے خاص قسم کے چلے اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں بے شمار اہل روحانیت کو روحانیت دعا حضب البحر پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی جب دعا حضب البحر کو پڑھنا شروع کیا تو بے شمار مشکلات اور پرشانیوں سے انہیں نجات ملی اور ان کے جائز مقاصد میں ان کو کامیابی ملی تمام تر دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے اس دعا کو پڑھنا بہت فائدہ مند ہے اور یہ دعا بہت پرتاثیر ہے دعا حضب البحر کے ماتحد بے شمار مخلوقات ہیں جو پڑھنے والے کے مقام کے مطابق کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہیں ان بے شمار مخلوقات میں عالم ناسود، عالم مرکوت، عالم جبروت کی مخلوقات ہیں یعنی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کے ماتحد ملائکہ ہیں اس کے ماتحد فرشتے ہیں اس کے ماتحد بزرگ جننات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے مسلمان جننات ہیں بزرگ جنہات ہیں جو خود دعائی حزب البحر کو بھی پڑھتے ہیں اور دعائی حزب البحر کے پڑھنے والے سے محبت بھی کرتے ہیں بے شمال لوگ ہیں جنہوں نے دعائی حزب البحر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہیں ایسی روحانی طاقت نصیب ہوئی اللہ نے اتا فرمائی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی ان روحانی طاقتوں کا استعمال کیا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بے شمال لوگ ہیں جو سپریچول ہیلر بنے دعائی حضب البحر کو پڑھ کر یعنی دعائی حضب البحر کو جس نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے اس مقصد میں اسے کامیابی ملی ہے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے کروڑوں لوگ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کے مقاصد ان کو حاصل ہوئے ہیں جو دعائی حضب البحر کی زکاة ادا کرتا ہے اسے بھی اس کی برکات ملتی ہیں جو دعائی حضب البحر کا چلہ کرتا ہے اسے بھی اس کی برکات ملتی ہیں اور جو لوگ دعائی حضب البحر کو دن میں صرف ایک مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تو بھی انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی برکتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں یعنی ہر شخص اگر اپنی طاقت کے حساب سے اسے روزانے کی بنیاد پر اگر پڑھے گا تو بے پناہ اسے فائدہ ہوگا چند ایک فائدوں کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں صرف چند ایک فائدہ ہوگا تذکرہ پھر انشاءاللہ تعالی دعائی حضب البحر کے چلہ کرنے کا طریقہ یا زکاة ادا کرنے کے طریقے پر بھی کچھ گفتگو کریں گے اگر کوئی شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہے یا کسی بھی انسان کو کوئی جسمانی بیماری ہے اور اسے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اسے شفا حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ تین دفعہ سات دن تک کم اس کم کم اس کم صبح دوپیر شام دعائی حضب البحر کو پڑے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور اس کو پانی پر دم کرے اور اس کے پانی کو پینا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالی اسے شفا حاصل ہوگی اور اس کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رس میں وسط ہو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کو کارباری ترقی ملے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی انکم میں اضافہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں انہیں دنیاوی طور پر ترقی ملے وہ لوگ بھی اگر دعائی حضب البحر کو پڑھیں اور دعا کریں تو ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی ملے گی روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیں کم اس کم ٹوینٹی ون ڈیس تک اور اس کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھتے رہیں تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ طالعہ اس کو پڑھنے کی برکت سے رکس میں خیر و برکت بھی ہوگی اگر کسی انسان کو کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے یا کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس مشکل سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راستہ ہی نہ مل رہا ہو یعنی کہیں سے بھی اس مشکل سے نکلنے کا اسے کوئی دروازہ نہ مل رہا ہو کوئی جگہ نہ مل رہی ہو کوئی حل نہ مل رہا ہو اگر ایسی مشکل پیش آ جائے تو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ پاک ساب جگہ بیٹھ کر تھوڑا سا خوشبوات کا احتمام کر کے دعائے حضب البحر کو سات دن تک سات مرتبہ اگر پڑا جائے تو مشکل سے نجات مل دیئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے کیسی بھی مشکل ہوگی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس سے نجات ملے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی ترقی نصیب ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی اروج حاصل ہو تو کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر کسی ایسے صاحب اجازت سے اجازت لے کر جو خود دعائے حضب البحر پر آمل ہو جو خود دعائے حضب البحر پڑھتا ہو اور اس کی اجازت دیتا ہو جسے خود اس کی اجازت خاص عطا ہوئی ہو ایسے صاحب اجازت سے اجازت لے کر دعائے حضب البحر کو تحجد کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں کم از کم کم از کم تعداد بتا رہا ہوں میں اس وقت میں وہ تعداد بتا رہا ہوں جو آسانی سے ادا کی جا سکتی ہے اور اس کا دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا تین مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد مراقب ہو جائے اور اسپریچولیٹی کو انکریس کرنے کے لیے اسپریچول پاور کو انکریس کرنے کے لیے جو خاص قسم کی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں خاص قسم کے مراقبات ہوتے ہیں جو درجہ و درجہ کیے جاتے ہیں ان میڈیٹیشنز کو کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس انسان کو روحانی اروج بھی حاصل ہوگا اور روحانی ترقی بھی حاصل ہوگی اور روحانی طاقت بھی حاصل ہوگی اور اس کی سپریچولیٹی میں اور سپریچول پاور میں اضافہ بھی ہوگا لیکن میڈیٹیشن یا مراقبے کو درست طریقے سے کرنا ضروری ہے بہت سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے دعائی حضب البحر کو پڑھا ہے اور میڈیٹیشن کرنے کے مختلف طریقوں کو سیکھا ہے اس پر عمل کیا ہے تھوڑی سی اس پر ریاضت کیے کوشش کیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو انسان کے لیے کوشش کرنا تو بہت ضروری ہے نا ہاتھ پر ہاتھ اگر رکھ کر ہم بیٹھ جائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو پائے گا چھوٹے سے چھوٹے کامیں کامیابی کے لیے بھی محنت بہت ضروری ہے تو بہت سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری اجازت سے دعائے حضب البحر کو بھی پڑا ہے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیٹیشنز کے وہ طریقے بھی سیکھے ہیں درجہ بدرجہ جس سے ان کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہے جس سے انہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روحانی ترقی چاہتا ہے بزرگوں کا فیض چاہتا ہے بزرگوں سے روحانی رابطہ چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ دعائے حضب البحر کو جو روحانی مخلوقات پڑتی ہیں وہ ان سے محبت کریں وہ ان سے معنوس ہوں تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ دعائے حضب البحر کا چلہ کریں کسی صاحب اجازت کی نگرانی میں رہ کر کریں ایک بات کا اور تذکرہ کر دوں کہ دعائے حضب البحر کے زکاة ادا کرنے کے طریقے اور دعائے حضب البحر کے چلہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں جو مختلف بزرگوں نے مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں کچھ چلے تو ایسے ہیں اور کچھ زکاة ادا کرنے کے طریقے ایسے ہیں جو مشترک ہیں جو تمام بزرگ حضرات بتاتے ہیں لیکن کچھ دعائے حضب البحر کے راز ایسے بھی ہیں جو اہل راز پر کھلے پھر انہوں نے جس کو مناسب سمجھا اسے تعلیم و تلقین کیے اس طرح سے یہ راز سینہ پر سینہ چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو کچھ ایسے زکاة ادا کرنے کے طریقے بھی ہیں اور کچھ ایسے چلے کرنے کے طریقے بھی ہیں جن کے طریقے کار مختلف ہوتا ہے ہر اس انسان کے لئے مختلف ہو سکتا ہے جو کسی خاص مقصد کے لئے چلے یا عمل کر رہا ہے یا زکاة ادا کر رہا ہے جیسے ایک دعائے حضب البحر کے چلے کرنے کا طریقہ ہے سفر کے مہینے میں سات آٹھ نو تاریخ کو تین دن کا یہ عمل کیا جاتا ہے جس میں روزانہ ایک سو بیس مرتبہ دعائے حضب البحر پڑی جاتی ہے تمام تر اس طرح سے دعائے حضب البحر کا عمل ہو پاتا ہے یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ہے آپ کو اس کے علاوہ بے شمار اور طریقے بھی ہیں دعائے حضب البحر کہ جادو جنات اور سہر کے مریض آسانی سے اس نیگٹیوٹی سے اس نیگٹیو فورس سے بہار آ سکتے ہیں اگر جادو زیادہ انسان یا اگر کسی شخص کو شیعتین تنگ کر رہے ہیں تو وہ صبح شام دعائے حضب البحر کو پڑے پانی پہ دم کر کے پیئے یا پلائے تو اس طرح کی نیگٹیوٹی سے نجات مل جاتی ہے دعائے حضب البحر پڑھنے کی برکت سے بے شمار لوگ ہیں جنہیں ترقی حاصل ہوئی کامیابی ملی انکوں کے مقاصد میں جادو جنات سے نجات ملی یقین کریں یہ بہت چھوٹا فائدہ ہے دعائے حضب البحر پڑھنے کا دعائے حضب البحر پڑھ کر تو بے شمار اہل روحانیت نے روحانیت کو حاصل کیا ہے بہت سے اہل سلوک ہیں اس کو پڑھ کر اس پر ریاضت کیے انہوں نے دعائے حضب البحر پڑھ کر بے شمار لوگ بڑے بڑے سپریشول ہیلرز بنے ہیں اور بے شمار صاحب روحانیت صاحب اسرار بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے دعائے حضب البحر کے عمل کے دوران اس کے موقعات سے ملاقات بھی کیے اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو شخص دعائے حضب البحر کو اپنے برد میں رکھتا ہے اسے پڑھتا ہے اور مسلسل پڑھتا ہے تو روحانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں جس طرح سے ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں حاسدین ہوتے ہیں تو دعائے حضب البحر جو شخص پڑھے گا وہ دشمنوں پر فتح و کامرانی پائے گا اس کے دشمن زیر ہوں گے اور حاسدوں کے حسد سے بھی بچے گا حاسدوں کے حسد کے تیروں سے بھی بچے گا اور اگر وہ حسد کا شکار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے تو اس کا زوال اروج میں تبدیل ہوگا دعائے حضب البحر پڑھنے کی برکت سے اس کی نیگٹیوٹی ریموو ہوگی اس کی نیگٹیو انرجی ختم ہو جائے گی اسے زوال سے اروج حاصل ہوگا اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کو میں نے دعائے حضب البحر پڑھنے کا بتایا اس کے طریقے کار بتائے اور یقین مانے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ زوال سے اروج کی جانب انہوں نے سفر کیا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے ان کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے انہیں دشمنوں پر فتح و کامرانی ملی ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے انہیں مقدمات میں کامیابی ملی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا تھا لیکن ہر شخص کو اس کے حساب سے تعداد بتائی تھی اس کے حساب سے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا ٹائمنگ بتائی تھی اعتیاد بتائی تھی سب کے لئے الگ الگ تھی تو اگر کسی شخص میں طاقت ہے تو وہ دعا حضب البحر کا چلہ کریں کسی صاحب اجازت کی نگرانی میں رہ کر کریں اگر کسی شخص کے اندر طاقت ہے تو وہ دعا حضب البحر کی زکاة کو ادا کریں اور اگر کوئی شخص کسی بھی مجبوری کی وجہ سے چلہ نہیں کر پاتا زکاة نہیں دے پاتا تو اسے بھی چاہیے کہ دعا حضب البحر کو پڑھا کریں اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے اتنی برکتیں حاصل ہوں گی جن کو بیان کرنا مشکل ہے تو اس سے محروم نہ جائے پھر جب زندگی میں اسے طاقت ملے تو پھر اس کے عمال بھی کریں مگر اسے اپنے عمل میں رکھیں روزانہ کی بنیاد پر رکھیں آپ یقین مانے بے شمال لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے یہ بات بتائی اور پھر انہوں نے دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دعا حضب البحر کو پڑھنا شروع کر دیا آج یہ عالم ہے ان لوگوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانا تو بھول سکتے ہیں مگر ہم دعا حضب البحر پڑھنا نہیں بھولتے اس کی ایسی ایسی برکتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان تمام باتوں کو کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ اپنی طاقت کے حساب سے دعا حضب البحر کو پڑھا کریں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں اس کی برکتیں آپ کی فیملی کو حاصل ہوں اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو بھی حاصل ہوں کبھی کوئی مشکل پیش آئے کریں تو دعا حضب البحر کو پڑھ کر دعا کیا کریں اور اگر آپ روحانی سفر کے مسافر ہیں روحانیت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں روحانی ترقی چاہتے ہیں روحانی اروت چاہتے ہیں بزرگوں کا فیض چاہتے ہیں سلسلہ شازلیہ کے بزرگوں کو فیض چاہتے ہیں تو کسی بھی صاحب اجازت کی نگرانی میں رہ کر دعائے حضب البحر کی اجازت لیں اور اپنی طاقت کے حساب سے اس کو آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے کے طریقے کو جانے اور پھر اس کے عمل کو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہوں گے اس مقصد میں بھی آپ کو قیمیابی ملے گی اور بے شمار برکات حاصل ہوں گی بزرگوں کا فیض بھی آپ کو ملنے لگے گا آپ کے راستے آسان ہوں گے مشکلات دور ہوں گی آپ کی راہ میں حایل رکاوٹیں دور ہوں گی اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا طفان آ گیا جس سے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو آپ کو تو وہ طفان بھی ٹھلے گا اللہ رب العزت کے حکم سے اور راستہ بھی آپ کو ملے گا اللہ رب العزت کے حکم سے دعائے حضب البحر پڑھنی کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے منافقین کے نفاق سے اور ساہروں کے سہر سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین